کیونکہ تازہ خبر یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب اور شہباشیف صاحب کے درمیان کل شہر لاہور میں ایک اور نشست کا احتمام کیا جا رہا ہے اور عشائیہ دیں گے زرداری صاحب شہباشیف صاحب کے عزاز میں کل بلاول ہاؤس لاہور میں بڑی اچھی خبر ہے اور دوسرا مولانا بھی مل رہے ہیں عاصف علی زرداری صاحب جی یعنی شہباشیف ملنے جائیں گے ملنے جائیں گے تو عشائیت اوپر زرداری صاحب دیں گے میں وہی ارس کر رہا ہوں آپ سے زرداری صاحب نہیں نہیں زرداری صاحب شہباشیف صاحب تو عشائیہ مشکلی سے دیتے ہیں لیتے زیادہ عشائیہ کھانے پینے میں کمزور واقع ہوئے ہیں کھانے پینے میں ایک کھانے کھلانے میں نہیں کھانا جو ہے ان کا بڑا مختصر ہوتا ہے اچھا پرہیزی پرہیزی صاحب اور خود جو ہمارے زرداری صاحب ہاں وہ بھی پرہیزی کھانا پریزی کھانا ہوتا ہے بڑا سادہ سا کھانا ہوتا ہے ان کا تو کھانا الگ رکھا ہوتا ہے سبزی وغیرہ کوئی بنڈی ہوتی ہے اور کوئی دہی شہی ہوتا ہے دہی اور دہی تو ایک تو ان کی اونٹنی تھی وہاں سے یعنی آئی ہی ایوانِ صدر میں بھی رکھی ہوئی تھی خاص قسم کی اونٹنی ان کو خاص عدویات کھلائی جاتی ہوں گی یا غزویات کیا کہتے ہیں غزویات کہنا تھی غزائیات کہنا چاہیے تو وہ پھر اس کا دودھ سپیشل ڈائیٹ آپ کہنا اسی کی دہی کھانتے تھے لیکن دوسروں کی خاطر میں خاطر مدارات میں وہ پیچھے نہیں تھے اپنا کھانا لوگوں کو کھانا پہ مجبور نہیں کرتے تھے تو لوگوں کے لیے تو بڑا ہے تمام ہوتا تھا اور حضرت مولانا بھی مل رہے ہیں زرداری صاحب سے اور مولانا صاحب جو ہیں ان کو بھی پرحص کرنی چاہیے اصولاً تو کس سے ملاقاتوں سے یہ کھانے سے نہیں کھانے سے اچھا کیونکہ وہ بھی ان کے کھانے کے مل رہے ہیں مولانا بھی مناسبی کھانا کھاتے ہیں زیادہ نہیں ہے اچھا کوئی مرغن والا کنسپ نہیں ہے زیادہ نہیں پرحص بھی نہیں ہے لیکن کوئی بہت زیادہ وہ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ مرغن کھانے ان کو باتیں ہوں بہت زیادہ دیکھیں پھر آج وزیراعظم نے کیا مشورہ دیا پوزیشن کو سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ اور جو ترجمان ہیں جو معاونین ہیں ان کی ایک وچھلاس پیوہ پرائم میسٹر کا تو تحریک ادم اعتماد پہ بات کی گئی تو ریپورٹل لی یہ خبر دے رہے ہیں ذمہ دار ذرائع کہ وہاں بھی پرائم میسٹر نے کہا کہ آل ایس ویل پریشن مت ہوں اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے تو فاروق حسن چوہان جو ہے وہ چہکے ہیں آج وہ کہتے ہیں کہ ترین صاحب سے کی ملاقات ہو گئی چربا شریف صاحب کی سٹوری ہے اس کی تصدیق انہوں نے کی ہے کر دی انہوں نے تو مگر بعض براہ راستہ میری بات نہیں ہوئی شعباز شریف صاحب سے لیکن لیکن بیل باستہ کوئی نہ کوئی جو باخبر حلقے ہیں وہ کیا فرما ہے وہ کہتے ہیں ملاقات تو ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے اب دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپوزیشن کو بھی گھوڑانا نہیں چاہیے اور حکومت کو بھی گھوڑانا نہیں چاہیے گھوڑا کے تو کام نہیں بنے گا نا تو یہ اب چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا شامی صاحب تو زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات شروع ہو چکی ہے اس بار اور اس میں کیا حدف ہوگا کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو پی پس پارٹی پی ڈی ایم میں آئے یا تحریک ادم اعتماد کے معاملے پہ کوئی حواظِ لاح عمل اختیار کیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیونکہ جو دوری ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ ہو رہی ہے اور اب مشترکہ لاح عمل پر اتفاق ہو رہا ہے اور بلاول بھی ارداداری تو بار بار کہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کرنا چاہیے تو اب اپوزیشن بھی اس کو اپنا چکی ہے اور تو میرا خیال ہے کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں کٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور کٹھے چلنے کا اہد بھی کر سکتے ہیں یہ یہ بلاول کا اپنے ذکر کیا تو وہ اس معاملے پہ آج انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا ہے دیکھئے وہ کہ امران کا پاکستان سب سے قرب ترین پاکستان ہے اس کو سیلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا اور اب دنیا بھر میں دنیا بھر میں اگر ہمارا وزیر اعظم مشہور ہے تو اس بات کا مشہور ہے کہ وہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سیلیکٹڈ ہوتے تھے ہمارا دوست کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں استفادہ دو یہ آپ کا جیت ہے یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا کامیابی ہے کہ آپ کا مارٹ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں ستائیس فیبری کو ہم کراچی سے نکلیں گے آٹھ مارچ کو ہم اسلام باد میں ملیں گے مل کے تو لے رہے ہیں کہ جو ہم پیپلز پارٹی جو بات کیا کرتی تھی اب باقی اب اس نے جماعتیں بھی ہماری حمایت میں آن پہنچی ہیں ہم جو بات کرتے تھے وہ درست بات تھی اس سے کیا پرائم میسٹر کے لیے گھبرانے کا مقام آن پہنچا ہے یا ابھی نہیں دیکھیں اگر تو بغاوت ہو جاتی ہے پارٹی میں پھر تو گھبرانے کا مقام ہوگا لیکن دیکھیں یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا عمران خان جو ہیں وہ اقتدار سے لیڈر نہیں بنے یعنی ایک تو لیڈر ہوتے نا وہ اقتدار دے دیتے ہیں آپ ان کو تو آپ کتنے وزیراعظم ہمارے ایسے آئے ہیں جو یعنی آپ دیکھئے شوقت عزیز صاحبی ہمارے وزیراعظم رہے مہین قریشی صاحبی وزیراعظم رہے اور جب وہ وزیراعظم نہیں رہے تو پھر ملک میں بھی نہیں رہے تو اب شوقت عزیز صاحب کا کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے کیونکہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کی پرائیمسٹر ٹیکنوکریٹ تھے نا مسلم بھی کاف کے اور پروید مشرف صاحب کے نمائندہ تھے اور لیکن وزیراعظم تو تھے نا بڑے با اختیار وزیراعظم تھے لیکن جب انہوں نے کرسی چھوڑی ہے تو ملک بھی چھوڑ دیا ایسا یہ مگر عمران خان تو ان لوگوں میں نہیں ہے دیکھیں نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں رہے لیکن ان کی سیاست تو موجود ہے آج بھی بڑے ریلیونٹ ہوں اور جب وہ گئے تھے ایکزائل میں گئے تھے سعودی عرب گئے چار پانچ سال چھے سال باہر گزارے اس کے بعد واپس آئے پھر الیکشن لڑا وہ تو بے نظیر بھٹو بیرون ملک رہیں پھر واپس آئیں تو وہاں وہاں بیرون ملک رہنے سے ان کی بسات لپیٹی نہیں گئی تو عمران خان صاحب بھی اگر اقتدار میں نہیں ہوں گئے تب ہی سیاست تو ان کی ہوگی نہ بلکہ ایک رہے تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے ان کو اقتدار سے علیہ دہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر آہ زیادہ خطرنات ہو جائے ہیں وہ تو زیادہ ہو یا کم ہو جو اس کے بعد والی صورتحال ہے وہ تو کیسی پیکٹس ان کی جو عرصے سے وہ کرتے آ رہے ہیں زلفکارلی بھٹو صاحب جاتے ہیں ان کو فوج نے اقتدار سے نکالا اور ٹیک آور کر لیا مارشلل لگا لیکن زلفکارلی بھٹو کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی نہیں ہوئی وہاں سے چڑ گئے تو سیاست تو آج بھی ان کی زندہ ہے نا پارٹی آج بھی موجود ہے تو مطلب یہ عمران خان ان لوگوں میں سے ہیں جن کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کی پیداوار نہیں ہے اقتدار جو ہے وہ سیاست کی پیداوار ہے ان کے ہاں ان کے ہاں ٹیک اور اس لیے اس سیاست میں تو موجود رہیں گے تو اقتدار جو ہے نمبر گیم اگر نہیں ہے ان کے بس میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے الگ ہو جائیں گے ایک اطلاع یہ بھی شامی صاحب آئی نا کہ جو اتحادی ہیں وہ تو فیلال ویٹ نڈ سی والی پالیسی پر عمل پیراں ہیں اس لیے حکومت کے اندر جو جیسے ترین گروپ ہیں اس طرح کے گروپ پر اپوزشن اب رلائے کر رہی ہے کہ یہاں سے اگر ہمیں سپورٹ ملے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے مہماری نہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ترین جہانگیر ترین جو ہیں ان کو بھی بہت یعنی ایک مشکل کا سامنا تو کرنا پڑا نا کہ ایک ایسی پارٹی جس کو پرسر اقتدار لانے کے لیے آپ تن من دھن کی بازی لگا دیں اور عمران خان صاحب کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا اس کے بعد پھر جو جو معاملات ہوئے تو ان کے لیے کوئی اچھی صورتحال تو نہیں تھی تو یہ ایک ان کے دل پر تو گھرہ زخم ہے لیکن اب وہ یہ زخم ہے وہ کیا اپرچون مومنٹ ہوگا کیا وہ کہ جب وہ اس کا انتقام لیں گے یا سمجھیں گے کہ اب انتقام لینے کی گھڑی آگئی ہے ایسا وار تو نہیں کریں گے نا ہوا میں تیر تو نہیں چلائیں گے تو سوچ سمجھ کے دیکھ بال کے آگے بڑھیں گے ہماری مریم اور انگزیب تو کہہ رہی ہیں کہ پشاور سے کوئی کال کر رہا ہے پتہ نہیں کس کا ذکر کر دیں گے اب یہ اگر یہ ہمارے آپ کے سارے ارکان اسمبلی یعنی ان کالوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ انہ لیلہ پڑھ لیجئے اپنی سیاست پر اپنی سیاست پر اس طرح کی کچھی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ میدان میں ہیں مقابلہ کیجئے ایک کال جو ہے لاغ کیا کہتے ہیں لاغ ڈسٹنس کال لاغ ڈسٹنس کال جو ہے اس پہ آپ ڈھیر ہو جائیں گے یہ آپ کی سیاست یہ آپ کی سیاست ہے تو کچھ خدا خوفی بھی کرنی چاہیے نا میدان میں رہیں مقابلہ کریں اپنے پتے کھیلیں اور ٹھیک ہے خاص آپ کو زچ کریں کر سکتے ہیں تو جیسے خاص آپ نے آپ کو کیا تھا اب اپوزیشن کے کچھ لوگ دوستوں سے بات ہو رہی تھی وہ تو یہ فرما رہے تھے کہ جی اس مہینے کی خطام سے پہلے پہلے ہم اپنے تمام ابھی کہتے ہیں کہ مارچ مارچ کا مہینہ ہے یہی تاریخیں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایم این ایز ایم پی ایس کو یہ خبر ملی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر بیرون ملک ہیں تو پاکستان پہنچیں اگر پاکستان ہیں تو بیرون ملک جانے کا کوئی بھی ارادہ جو ہے اسے کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں ضرورت پڑ سکتی ہے با خبر حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی وہ مقاصد حاصل ہو جائیں جو کرنا چاہتے ہیں مختلف طاقت اور اناثر یہ یہ بھی خبر مارکر میں ایسے یہ نا شاید اس کی ضرورت نہ پڑے یہ ایک شاید دباؤ کے لئے جیسے دھرنا ہوا تھا دو ہزار چودہ کا تو نوازشی صاحب کا اقتدار تو ختم نہیں ہو سکتا تھا اگر دھرنا ان کو گورنمنٹ کو ہلا گیا تھا اور اب یہ ہے کہ ہلا دیا گورنمنٹ کو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک میں تو لوگوں سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں اپنی اپنی خواہشات کے عصیر ہیں سارے جتکی جتی جیسی ایسی خواہشات ہیں اس کے مطابق کو پیشگوئیاں کرتا ہے اور مجھے تو بار بار یہ چینلز جو ہیں وہ میری مت مارے رکھتے ہیں کال کرتے ہیں بھائی کیا میں بات کروں کیا جاؤں مجھے تو یہ کہانیاں سنانی نہیں آتی پہیلیاں بجوانی نہیں آتی میں تو ایسے اپنا ٹام اکٹویاں کہ کہاں تک ماروں نہیں آپ دیکھیں نا ماضی کے ساتھ جوڑتے ہیں بات کو اور جو حقیقت مبنی صورتحال اس کو بیان کر دیتے ہیں اور لوگ اسی لیے دیکھنا بھی سنوڑتے ہیں کسی دن میجر آمد صاحب سے بھی گفتگو کرے نا وہ نو کالفیڈنس والی جو بھی سنیں نا طرح ان سے رابطہ کل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کیونکہ آج تو پروگرم ہم آگے جا چکے پلان نہیں تھا لیکن آئی ڈی اچھا ان سے بات کریں گے کہ یہ واردات کیسے ڈالی جاتی ہے اور اس کیسے ہوتی ہے آئی ڈی چوٹی کا زور لگتا ہے اور پھر ای ڈی بھی غائب چوٹی بھی غائب